جنوری کے آخری ہفتے میں پہلا کرونا کا پیشنٹ کیرلا میں آیا ایٹلی سی آئے تھے جب پورا کرونا بڑھ گیا تو دیکھیں کس کو بلی کعبہ کرا بناو تبلیغی جماعت کو بنا دی کیا کہا یہ تبلیغی جماعت کے لوگ کرونا جہاد کر رہے ماشاءاللہ موڈی جی آپ کے لوگوں نے تو کرونا کو بھی کلمہ پڑا دیا منہ کرونا کو بھی اپنے مسلمان بنا دیا کیا دماغ ہے آپ لوگوں کا ماشاءاللہ اللہ نظر بچ سے بچائے یہ دماغ اور بڑھتا رہے تبلیغی جماعت کے لوگوں کو لے جا کر پکڑا پکڑا کر پکڑا پکڑا کر وہاں دال یہاں دال اور ٹی بی پر تو ماشاءاللہ روز ٹی بی پر یہ تبلیغی جماعت کے لوگ کیے انہوں نے کرونا پھیلایا ان کی وجہ سے کرونا پھیلا اور ہمارے ہندو بھائیوں کو یہ بتا دیا دیکھو مسلمانوں کی وجہ سے کرونا پھیل گیا اور ہمارے ہندو بھائی بچارے شریف ہیں موڈی جی جو بولتے یقین کر لے تو ارے ہو سکتا بھائی یہ چہرے پہ ٹوپی سر پہ داڑی کرتا پیجامہ تکنے کے اوپر پیجامہ ہاں یہ کرے ہوں گے ان کو کیا ضرورت تھی ارے بیماری کا کب سے مذہب ہوتا ہے بتاؤ جہاں جہاں مخدمہ دالے کوٹ نے نکال کر پھیکا ہوں پہ تماشا مارا ہو لو اور کہا کہ نہیں تبلیغی جماعت یا اس کے ذمہ داران کرونا پھیلانے کے ذمہ دار نہیں ہے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک کوٹ نے کہی دیا جب پورے ملک میں تبلیغی جماعت پر الزام لگا جایا تھا تو ایک ہی دیوانوں تھا جو ٹی وی پر جا کر کہہ رہا تھا کہ نہیں بیماری کا کوئی مذہب نہیں ہوتا وہ کون تھا وہاں تو دین ویسی تھا جہاد اب تو کومیڈی جہاد بھی ہو گیا انہیں ہر چیز کو جہاد سے جھوڑتے ہیں یہ لب اور جہاد کہاں سے آ گیا بابا محبت تو اندھی ہوتی نا بہت سے لوگ کیے ہوں گے سار سے چیخہ مار رہے ہیں کرنا بھی چاہئے بغیر محبت کے کوئی انسان نہیں رہتا یاد رکھو اللہ ہم کو جذبات دیا محبت کرنا ضروری ہے اور سب سے پہلی محبت کرنا ہے تو رب کائنات سے کرنا ہے محبت کرنا ہے تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے جب تم ان سے محبت کرو گے ساری دنیا تم سے محبت کرے گی مگر ہم لوگاں کیا ہے اس کو دیکھ اس کو دیکھ اب آئے کب تک پیارے بدلو تبدیلی پیدا کرو مگر یہ لوگ لب جہاد لب جہاد ارے کئی کا لب جہاد بابا یہ کھانے کو کھانا نہیں ہے نوکریاں نہیں ہے مگر آپ لب جہاد کرونا جہاد کیا کر رہے ہیں آپ دیش میں کتنی نفرت پھیلائیں گے مسلم اور سلمانوں کے بارے میں نہیں یہ کرے ارے کیا کرے بتاؤنا تم کہ کوئی کرونا سے جہاد کرتا ہے لکھنوں میں آندھا پردیش کی ایک جماعت گئی جس میں ہماری ایک بہن تھی لے جا کر ایک کالیج میں بند کر دیئے حاملہ تھی وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو مجھے بچہ ہو سکتا ہے پانی چھوٹ رہا ہے آ کر دھکا دیئے اس کا حمل ساکت ہو گیا بتاؤ آپ کئی واقعات ہے کسی ایک ریاست میں ایک بچہ گیا اس کو ہر پورے لوگ تیوی پر دیکھ کر بولے تو تبلیغ کھائے تبلیغ کھائے وہ بچارہ تنگ آ کر خودکشی کر لیا آپ بتائیے دیش کہاں جا رہا ہے کتنا آپ نفرت پھیلائیں گے موڈی جی میں آپ سے ایک موٹا سوال کر رہا ہوں آپ کی سرزمین میں کھڑے ہو کر چائنہ چائنہ آج اس وقت چائنہ کی فوج دو ہزار بیس میں کیوں بھارت میں گسی موڈی جی کبھی آپ نے سوچا کیونکہ چائنہ جانتا ہے کہ بھارت کے لوگوں میں دل ملے ہوئے نہیں ہے لب جہاد چل رہا ہے کرونا جہاد چل رہا ہے ایک دوسرے پر الزام لگائے جا رہے ہیں سرکار دیش کی سردوں کی فازت کرنے کی بجائے دیش کی گھنٹا میں نفرت پھیلائے تو تائنہ گھد گیا موقع اچھا ہے اس پر کوئی بات نہیں کرے گا کوئی نہیں پوچھے گا حد تو یہ ہو گئی کہ ایک لڑکے کو مدیہ پردیش کے جیل میں اس کو سپریم کورٹ نے بیل دیا جیلر نہیں چھوڑتا اس کو یہ میڈیا کی ریپورٹ ہے سبجیکٹو کریکشن میڈیا نے کہا کہ سپریم کورٹ کے جج کو جیل کو فون کر کے کہنا پڑا کہ احمقو میں نے بیل دیا اس کو چھوڑو یہ ہمارے دیش کا حال ہے میری عزیز دوستوں اور بزرگو میں آپ کو یہ پیقام دینی آیا ہوں کہ آپ کو اپنے ہمت اور ہنسلے کو بلند رکھنا پڑے گا میں نوجوانوں سے اور نوجوانوں کے ذمہ داروں سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ ہم اپنے نوجوانوں کی جوانی کو روٹ پر برباد ہونے سے بچائیں گے ہم اپنے نوجوانوں کو جیل کی صحبتوں سے بچائیں گے یہ نہیں ہو سکتا سن پریوار والوں کہ ہمارے بچوں کی جوانی روٹ پر برباد ہو جائے یا جیل میں سر جائے اور آپ کے بچے امریکہ جا کر اپنی زندگی کو اچھا بنا لیں اب جوانی کو بچائیں گے اس کو ایک صحیح راہ پر لے کر جائیں گے جینے کے مقاصد سمجھائیں گے زندگی اصول پر گزارنے کی ترغیف کریں گے اب یہ نہیں ہو سکتا سن پریوار کے لوگوں کہ ہماری بچوں کو تحافظ نہ ملے ان کو تعلیم نہ ملے اور کسی اور کی بچی تعلیم بھی حاصل کرے اور تحافظ ملے اب ہم اپنی بچوں کو تحافظ بھی پہنچائیں گے تحافظ بھی فرائم کریں گے ان کو تعلیم یافتہ بھی بنائیں گے یہ اس وقت ہوگا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں جب آپ متحید رہیں گے جب آپ متحید رہیں گے اپنے کے ایک اور کو سمجھ کر استعمال کریں گے اور تبھی جا کر آپ کو کامیابی ملے گی اگر سمارٹ فون ہے تو ایپ سے بک کر لو تمہارے جیسا اگر ڈبا فون ہے تو نمبر ملا لینا ہلو ٹاک آہ ٹاک ایپ اٹ یو سروس سر بولو اور چلو